اسلام علیکم ویڈرز آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے چکپیز یعنی کے وائٹ چنا کے بارے میں وائٹ چنا کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ چنا یا چکپیز جو ہیں آپ کے پاس inexpensive and easy to edge to your diet ہے یعنی کہ ایک تو یہ سستے ہیں اور آپ اس کو جو ہے جس بوائل کر کے بھی اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں آپ اس کو حضرت سلات استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ چکپیز جو ہیں وہ ایک تو affordable ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے آپ کے پاس بہت زیادہ وائٹی ہے یعنی کہ آپ کبھی اس کو بوائل کھا سکتے ہیں یا سیلٹ کھا سکتے ہیں آپ اس کو اپنی گریوی میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے چاول میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کو اپنی جو fruits ہیں آپ ان کو sandwiches میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ان کو اپنے soups میں بھی add کر سکتے ہیں it's up to you you can add in every way whatever you want تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ چکپیز کے ان ہیٹس کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے ہیں چکپیز جو ہیں وہ prevent کرتے ہیں iron deficiency anemia کیونکہ یہ excellent source ہیں iron کا approximately 26% جو ہے وہ daily جو آپ کی iron کی requirement ہے ایک کپ چنہ جو ہے اس iron کی requirement کو پورا کر دیتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ iron جو ہے وہ red blood cell یعنی کہ آپ کے خون بنانے کے عمل میں جو ہے وہ ماون کے داردہ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی physical growth میں brain کی development میں muscle metabolism میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی brain health ہے اس کو بھی جو ہے وہ effect کرتا ہے سٹرن تھن کرتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے brain health کو پرموٹ کرتا ہے white chanah white chanah میں جو ہے وہ impressive nutrient profile ہونے کی وجہ سے versatility of nutrients کی وجہ سے دوسرا یہ کہ آپ کے پاس white chanah میں پائے جاتا ہے koolین koolین جو ہے important role play کرتا ہے brain function میں جو essential nutrient ہے koolین وہ ایک کام کرتا ہے neurotransmitter کا جو کولین ہے آپ کے پاس وہ production of specific neurotransmitters کے لیے جو ہے وہ کام ادا کرتا ہے بوڈی میں جو کہ آپ کی بوڈی میں messages کو transfer کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں nerve cells transmitry agents اس کے علاوہ جو کولین ہے وہ infant کی جو ہے وہ adult infant اور adult میں بھی جو ہے وہ ان کی health کو maintain کرنے میں ماون کردار ادا کرتا ہے کافی pregnant women's کو koolین کی supplements بھی recommend کی جاتے ہیں اگر ان کو severe deficiency ہو یا ان کی history میں جو ہے وہ neural tube defects کا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے chances ہوتے ہیں یا پہلے سے ان کی family history میں neural tube defects کے بارے میں cases آئے ہوتے ہیں تو کولین جو ہے وہ آپ کی brain health کو promote کرتا ہے by producing specific amounts of neurotransmitters which transmit signals from your body to your brain اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو white chenna یا chickpeas ہیں وہ آپ کی heart diseases سے بچاتے ہیں اور strengthen کرتے ہیں heart health کو کیونکہ جو chickpeas ہیں وہ severe اور جو بہترین source ہیں minerals کا جس میں آپ کے پاس manganesium اور potassium ہیں جو کہ آپ کی heart health کو support کرتا ہے by preventing high blood pressure اور جب آپ کا high blood pressure اور maintain رہتا ہے یا کم رہتا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ heart diseases سے آپ کو بچاتا ہے directly اس کے علاوہ chickpeas میں جو fiber پیاداتا ہے وہ آپ کے پاس ڈیجیسٹیو ہیلتھ کے لئے بہت ڈیجیسٹیو ہیلتھ کے لئے بہت اس کو بھی لو کرتا ہے اور جو good cholesterol ہے اس کی وہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو white chenna جو ہیں وہ آپ کے پاس digestion میں بھی بہت helpful ہیں آپ کی digestion کو promote کرتے ہیں کیونکہ white chenna جو ہیں آپ کے پاس reach ہوتے ہیں fiber میں جو کہ آپ کی digestive health کے لئے بہت important ہے chickpeas میں جو ہے وہ پائے جاتا ہے insoluble fiber اب insoluble fiber جو ہے وہ آپ کے water کے ساتھ blend ہوتا ہے یا آپ کی ڈائیڈ میں جو ہے وہ digestive tract میں gel like structure بناتا ہے جس کی وجہ سے healthy bacteria in your gut جو ہیں وہ prevent the over growth of unhealthy bacteria تو یہ جو gel like structure ہے یہ help کرتا ہے آپ کی body میں ان جو toxic compounds ہیں ان کی excretion کو promote کرتا ہے اور آپ کے جو gut کے healthy bacteria ہیں ان کی production کو جو ہے وہ increase کرتا ہے اور irritable جو bowel syndrome ہے اس سے بھی بچاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وہ support کرتا ہے آپ کے blood sugar levels کی regulation کو کیونکہ white چنا چکپیز ریچ ہیں آپ کے پاس ایک تو fiber میں اور دوسرا یہ کہ ان foods کے فائل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں glow glycemic index food اگر آپ glycemic index کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو upload کی ہوئی ہے جس میں میں نے تفصیلاً بتایا ہے کہ high glycemic index food کون سے میڈیم اور لو glycemic index کون سے ہیں ان کا آپ کے بلیڈ شگر لیول پہ کیا سائیڈ افیکٹ ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سیمپل سائیڈ دے دیتی ہوں کہ جو glycemic index ہے یہ دریکٹ لی دیپینڈ کرتا ہے آپ کی بلیڈ پہ ریلیس کرواتا ہے اماؤنٹ آف انسولین کو جب آپ کھاتے ہیں آپ کی بڑی میں جتنی زیادہ انسولین جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ سیکریٹ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے آپ کا ویڈ گین ہوگا یا آپ کے جو ہے وہ بلیڈ پریشر بھڑے گا تو جو وائٹ چنے ہیں وہ آپ کے پاس لوگ ہوتے ویڈ جو ہے منجرمنٹ وہ کس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ وائٹ چنے جو آپ کے پاس ریچ ہیں پروٹین میں اور اس کے ساتھ ساتھ ریچ ہے فائبر میں فائبر جو ہے وہ آپ کو پیج بھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے فائبر کھانے سے اور جو پروٹین ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ بی ای ای ان پیشن کا کم تھا جو اپنی ڈائیٹ میں دیلی سفید چنے کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب بی ای جو ہے آپ کی ویڈ سے تو ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اپنی ڈائیٹ میں وائٹ چنہ کا لازمی استعمال کریں وہ آپ کے ویڈ کو بھی ریگولیٹ کریں گے آپ کو آئیرن بھی پروائیٹ کریں گے آپ کے بلڈ شگر لیول کو بھی مینٹین رکھیں گے اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو بھی سٹرن کریں گے اس کے علاوہ جب آپ کی ہارٹ ہیلتھ اور ہیلتھ علاوہ جو وائٹ شنے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اپنی ڈائیٹ میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ ویڈیو کی سٹار میں بتا دیا آپ ان کو وائل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنے رائس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ ان کو سینڈوچز میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے میتھڈ ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ